السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے زکاة دینے کا طریقہ بتایا ہے حج کرنے کا طریقہ بتایا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ہم بستری کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے یعنی اسلام نے یہ تک سکھایا ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں ملیں تو کس طریقے سے ملیں لیکن ہمارے بہت سے مسلم بھائی اور بہنیں ہیں جو نہیں جانتے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے غلط طریقے سے آپس میں ملتے ہیں جس سے ان کی نسلوں پہ غلط اثر پڑتا ہے پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری اولاد نفرمان ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میاں اور بیوی کس طریقے سے ملے ہم بستری کرنے کا اسلامی اور شرعی طریقہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے بہت ہی سہل اور آسان طریقے سے میں بتانے والا ہوں بس اس ویڈیو کو لاشتر دیکھیں اور اپنے دوست و احباب بھائی بہنوں تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دیکھیں یہ چیز میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ شرم سے کام نہ لیں اسلام کو سیکھنے میں اسلام کے بارے میں جاننے میں اسلامی سوالات کرنے میں بالکل جھیجک محسوس نہ کریں آج اگر شرم محسوس کریں گے تو کل آخرت میں نہ جاننے کی وجہ سے سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے بے جھیجک آپ اسلام کا ہر ایک مسئلہ جاننے کی کوشش کریں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں شادی کی پہلی رات میں ہی میاں اور بیوی کا ملنا ضروری نہیں ہے یہ بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا پہلی رات میں ملنا ہمیستری کرنا یہ ضروری ہے ایسا کچھ نہیں جب آپ چاہیں تب ملیں پہلی رات میں چاہیں دوسری تیسری جب چاہیں تب ملیں وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کی بیوی بہتر جانتی ہیں اکثر ہوتا یہ ہے کہ پہلی رات میں آپ بھی تھکے ہوں آپ کی بیوی بھی تھکی ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کی مجاز ابھی اچھے طریقے سے نہ ملتے ہوں تو جب آپ دونوں اچھے طریقے سے تیار ہوں تب ملیں ضروری نہیں کہ آپ پہلی ہی رات میں ملیں دوسری چیز یہ کہ جب آپ ہمیستری کے لیے بلکل مستعید ہو جائیں تیار ہو جائیں تو آپ نیت کریں نیت یہ کریں کہ آپ اپنی بیوی سے اس لیے مل رہی ہیں تاکہ آپ گناہ سے بچیں گے آپ اپنی بیوی سے اس لیے مل رہی ہیں تاکہ اس سے نیک صالح اولاد پیدا ہو گی یہ نیت کر لیں انشاءاللہ العزیز یہ نیت کر لیں گے تو اس نیت کا اثر بھی ہوگا اور ثباب بھی ملے گا جب آپ ہمیستری کرنے کی نیت کر لیں تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑیں بسم اللہ اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی وعوذو بک من شرحا و من شر ما جبلتہا علی اس دعا کو آپ یاد کر لیں تو بہتر ہے نہیں تو موبائل میں آپ محفوظ کر لیں اور اسی موقع سے دیکھ کر آپ پڑھ لیں تو بھی اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ آپ دونوں میاں اور بیوی دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو کہو کہ وہ تمہارے پیچھے دو رکعت نماز پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں اس کے لینے پر میں دعا دکھا رہا ہوں آپ دیکھ کر یاد کر لیں یا پھر دیکھ کر آپ اسی موقع سے نماز کے بعد پڑھ لیں دعا یہ ہے اس دعا کو آپ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ جب ہم بستری کے لیے بلکل مستعید ہو جائے تیار ہو جائے تو پھر اسی موقع سے آپ کو ایک اور دعا پڑھنی ہے میں وہ دعا بتاؤں اس سے پہلے ایک اہم اور قیمتی بات میں بتا دینا چاہتا ہوں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میاں اور بی بی بلکل برہنہ ہو کر ننگے ہو کر مل سکتے یا نہیں مل سکتے ہیں تو دیکھئے بلکل مل سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ آپ بلکل برہنہ ہو کر نہ ملیں عدب کا اور حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ بلکل برہنہ ہو کر نہ ملیں لیکن اگر برہنہ ہو جاتے ہیں بلکل ننگا ہو جاتے ہیں تو بھی بلکل جائز اور دروست ہے آپ ان کے بدن کے ہر ایک ہنسے کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے بدن کے ہر ایک ہنسے کو دیکھ سکتی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے حُنَّ لِبَاسُ اللَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّا خرآنِ کریم کی آیت ہے کہ آپ ان کے لیے لباس ہیں اور وہ آپ کے لیے لباس ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن عدب کا اور حیاء کا تقاضہ یہی ہے کہ بلکل برہنہ نہ ہوا جائے اور جس حد تک ہو سکے اسی حد تک برہنہ ہوا جائے اور پھر ہم بستری کی جائے جب آپ ہم بستری کے لئے بلکل تیار ہو جائے تو اس موقع سے آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے و دعا یہ ہے بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اس دعا کی برکت یہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے اور پڑھ کر آپ دونوں ملیں گے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ شیطان کے شر سے مکر سے اس کے ذرب سے اس کے فتن سے محفوظ رہے گا کتنی بڑی بات ہے جو شیطان کی فتنے سے شیطان کی لگزشوں سے محفوظ رہ جائے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو جب آپ بلکل ہم بستری کے لئے مستعد ہو جائے تیار ہو جائے تو اس موقع سے یہ دعا ضرور پڑھے اس کے بعد آپ ملیے اپنے انداز میں جس طریقے سے چاہیں اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بس جو مقام خاص ہے اسی میں جانا ہے اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیوی نیچے رہے شوہر اوپر رہے یا اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں آپ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے بیٹنگ کر سکتے ہیں سمجھ رہے نا چاہے تو بیوی اوپر ہو آپ نیچے ہوں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں لیکن خیال یہ رہے کہ آپ آگے کے ہی مقام میں جائیں پیچھے کے مقام میں جانا بلکل جائز اور درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام کو استعمال کرے وہ ملعون ہیں بلکل جائز اور درست نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں جائیں اسی طریقے سے حیض اور نفاظ کے حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہمبستری نہیں کر سکتا خاص طور سے جو میں نے طریقہ بتایا اسلامی طریقہ اس کے اندر آپ دعا کا خاص خیال لکھے اور نماز کا خاص خیال لکھے اور نیت درست رکھے انشاءاللہ اللہ عزیز آت کی نسلوں میں بڑے بڑے بزرگ اور بہت ہی جو اولاد ہوگی وہ فرما بردار ہوگی بس یہ ساری باتیں ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ کنفیوزن ہیں اس کے متعلق ہم بس طریقے متعلق تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں بے جھجک انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا توا کرے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ